دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اڈینیم پلانٹ کو لے کے اڈینیم پلانٹ کی کیسے کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اڈینیم پلانٹ کو کیسے گروت اچھی کر سکتے ہیں اور کیسے ہلدی اس کو بنا سکتے ہیں دوستو یہ اڈینیم پلانٹ کا جو ہے بہت خصورت اور بہت زبردست ورائیٹی ہے اور اس پہ پھول جو آتے ہیں ریڈ اور وائٹ ہوتے ہیں پلانٹ کی گروت اچھی کیسے کر سکتے ہیں اور اسے ہلدی کیسے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ اکزرور بنے رہی گا تاکہ آپ کی اڈینیم پلانٹ بھی خصورت اور بہت زبردست لش گرین ہو سکتے ہیں دوستو اڈینیم پلانٹ کو کونسوں فائٹیلائز چاہیے ہوتا ہے اور کونسی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے آپ نے اور کتنی دیر بعد آپ پانی اس کو لگا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا اس ویڈیو کو لاسٹ اکزرور دیکھئے گا اور چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل پر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پر لائک کر دیں تاکہ اس طریقے کی نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں سب سے پہلے آتا ہے جی اڈینیو پلانٹ کا جو گروت ہے وہ کیسے ہلدی اور خوبصورت اور لاش کرین ہو سکتے ہیں جیسے یہ میرا پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر نئی برانچز اور خوبصورت بھی ہے اور بہت ہی زبردست سے گروہ کر رہا ہے مانشاء اللہ تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس کو جو فارٹیلائز چاہیے ہوتا ہے وہ کونسا چاہیے ہوتا ہے اور جو اس کو پانی دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کب اور کیسے دیا جا سکتے ہیں دوستو اگر چھوٹے پوٹ میں اڈینیو کا پلانٹ لگا ہوئے تو اس کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے اگر چھوٹا پوٹ ہے اور چھوٹا پلانٹ ہے تو اس کی گروہ اچھی کیسے کر سکتے ہیں اس کو پانی کتنا دینا چاہیے اور کس طریقے دینا چاہیے اگر چھوٹا پلانٹ ہے اور چھوٹے ہی پوٹ میں لگا ہوئے تو اس کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے اگر بڑا پوٹ ہے بڑے پلانٹ ہے بڑا پوٹ میں بڑا پلانٹ لگا ہوئے تو اس کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے دوستو اگر بڑا پلانٹ ہے چھوٹے پوٹ میں لگا ہوا ہے تو اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوستو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے پوٹ میں لگایا ہوا ہے چھوٹا ہی پلانٹ ہے تو اس کو پانی آپ نے دیکھ کے دینے دیکھنی اس کی مٹی جو ہے اوپر والی جو ہے بالکل خوشک ہو چکی ہے ڈرین ہو چکی ہے تب آپ نے اس کو پانی دینا ہے اگر بڑے پورٹ میں بڑا آپ نے پلانٹ لگایا ہوگا ہے تو اس کی مٹے بھی آپ نے چیک کرنی ہے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس کو پانی دینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے مٹی ایک سے دو انچ جو مٹی ہے اس کی ڈرین ہو چکی ہو خوشک ہو چکی ہو اب آپ نے اس کو پانی دینا ہے اگر آپ بار بار اس کو پانی دیتے رہتے ہیں ڈیلی پانی دیتے رہتے ہیں تو اس کی جو جڑے ہیں وہ خرابوں نشری ہوتی ہے اور پودا ہمارا جو ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے تو دوستو جب بھی آپ نے پانی دینا ہے اس کی مٹی بلکل دیکھنی ہے یہ دیکھیں ڈرین ہو چکی ہے اس طریقے کی مٹی ہو جائے تب آپ نے اس کو پانی دینا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز اس طریقے سے یہ ایڈیننگ کا پلانٹ جو ہے جڑ سے خراب ہو جاتا ہے کیوں خراب ہوتا ہے جب ہم زیادہ پانی دیتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ یہاں سے تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا تو اس کو اب جب یہ ایسے خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے دوستو جب یہ ایسے تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو اس کو آپ نے پودے کو مٹی سمایتی مٹی کے ساتھ ہی بلکل نکال لیں اور ایک سے دو ایک دن جو ہے آپ نے اس کو جو ہے رکھ دینا ہے نکال کے رکھ کے اس کو تھوڑا سا ڈرین کرنا ہے خشک کرنا ہے اس پودے کو پھر آپ نے دوبارہ پھر اس کو لگا دینا ہے یہ پودے آپ کا بہترین اور ٹھیک ہو جائے گا اگر یہاں سے خراب ہو گیا جتنا سا خراب ہو گیا اتنا سا آپ نے کسی چاکو کے ساتھ یا کسی چاکو کے ساتھ آپ نے اس تنا کٹ دینا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ لگا دینا ہے فنگی سائیڈ جو ہوتا ہے وہ آپ نے سپری یا پھر پوٹر لگا دینا فنگی سائیڈ بھلا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور بہترین گروہ بھی کرتا رہے ہیں تو دوستو جب یہ پھول ختم ہو جاتے ہیں تو جب پودا پھولوں سے ختم ہو چکا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے دوستو اس کو آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے جب یہ پھول دیتا ہے پھول دیتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا انڈور رکھا کریں تھوڑا سا چھاو میں رکھا کریں تاکہ اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گرمی کی زیادہ تمپریچر ہونے کی وجہ سے جب گرمی کا زیادہ تمپریچر ہوتا ہے تو اس کے پھول بھی ہاں نکلتے ہیں لیکن جلس جاتے ہیں ایک سے دو دن کے بعد جو ہے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ تو تھوڑا سا انڈور رکھیں گے جہاں سے برائٹ لائٹ آتی ہو وہاں پہ آپ رکھیں گے تو اس کے پھول بھی خوبصورت ہوں گے اور زیادہ دیر تک چلیں گے تو اس کو جو فارٹی لائز چاہیے ہوتا ہے فارٹی لائز کی بات کروں تو اس کو فارٹی لائز جو ہے این پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے یا فاس فورس یا پوٹاشیم یہ بہت ہی زبردست رہت ہے پوٹاشیم کا جو فائدہ ہوتا ہے دوستو اس کا پھول جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں پوٹاشیم کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور فاس فورس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کی جو جڑے ہیں یا روٹز ہیں اس کی گروتھ اچھی کرنے میں بہت سارا فائدہ دیتا ہے اس کو اور اس کی گروتھ جو ہے ہلدی ہوتی ہے اس کی جڑیں جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہیں اور پھر اس کا جو تنہ ہے وہ کافی موٹا ہو جاتا ہے اور بہترین خوبصورت ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ خاص کیا رکھیں تو اڈینین کا بلانٹ خوبصورت اور لاش گرین رہے گا اور بڑا سالوں سال آپ کے ساتھ چلتا رہے گا تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ